موسیقی فری لانسنگ دنیا کے اندر ایک اور بہت بڑی جاب سوشل میڈیا کمیونیٹی مینجمنٹ کی جی ہاں سوشل میڈیا ابھی تو آپ یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن کافی کمپنیز ایسی ہیں کہ جو اچھے خاصے پیسے بے گرتی ہیں فری لانسنگ دنیا میں ان کے فیس بک پیج کو منیج کرنے کے لیے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ کمیونیٹی مینجمنٹ سے مراد کیا ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں مطلب آپ اس کے ساتھ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور ایک اچھا کمیونیٹی مینجر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what actually is کمیونیٹی مینجمنٹ کمیونیٹی مینجمنٹ is a very very simple concept ایک برینڈ جو ہے اس کی ایک فیملی ہوتی ہے اور اس فیملی کو وہ رکھتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ تو زہری سی بات ہے کہ فیس بک ہے فیس بک کے علاوہ انسٹاگرام ہو گیا ٹویٹر ہو گیا یا اس کے علاوہ لنکڈن ہے اس کمیونیٹی کو منج کرنا یا اس کمیونیٹی کو منج کرنے کا نام ہے کمیونیٹی مینجمنٹ تو برینڈ یا ایک کمپنی آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا فیس بک پیج ہے اس کا آپ ایکسز لیجئے اور اس کے اوپر جو ہمارے کسٹومرز بیٹھے ہیں یا یوزرز بیٹھے ہیں یا جو فالورز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے اور انٹریکٹ کر کے ہماری کمپنی کا نام اور بہتر کیجئے اب دوستو کمیونیٹی مینجمنٹ کو تو آپ کو پتا لگیا کہ وہ کیا چیز ہے لیکن کمیونیٹی مینجمنٹ کرنے سے کمپنی کو اچیف کیا ہو رہا ہوتا ہے سب سے بڑی جو اس کے اندر اچیومنٹ ہے کمپنی کے لیے وہ ہے انگیجمنٹ یعنی کہ جو جتنے فالورز ہیں اس کمپنی کے کمیونیٹی کے اندر یا اس کمپنی کے سوشل میڈیا پلیٹفارم پیج کے اوپر ان کے ساتھ کمپنی انگیج کر سکتی ہے تو ایسے ڈیجیٹل مارکیڈی آپ کی جوب یہ ہوگی کہ آپ نے ڈیلی اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یا اس کے فیس بک پیج پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے ان کی مزید ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کے قویسٹنز بھی ہوں گے اور کبھی کبھار وہ لوگ آپ سے نراز بھی ہوں گے جس کے آنسر آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے گروت آپ کی جوب ایسے ڈیجیٹل مارکیڈی یہ بھی ہوگی کہ اس کمیونٹی کو بڑا کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے خالی اس کمیونٹی کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ایک لاکھ لوگ ہیں تو بس ایک لاکھ ہیں تو ایک لاکھ ہی رہے نہیں آپ نے ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لائکس کس طریقے سے لے کر آنے اس پیج کے اوپر لائکس کیسے بڑھانے اور جو پوسٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے اس کے اوپر کیسے لائکس بڑھانے یہ بھی ایسے ڈیجیٹل مارکیڈی آپ کی جوب ہوگی جو اس کمپنی کا ایک بہت بڑا اپجیکٹف ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے لسننگ جی ہاں لسننگ کا مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں ایکچولی سن رہے ہیں سننے سے کیا مراد میں لے رہا ہوں یعنی کہ آپ بیٹھ کر ان کے کومنٹس کو پڑھ رہے ہیں اور کومنٹس پڑھ کے آپ کو یہ پتہ لگے گیا کہ پولورز آپ کے کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں پولورز کا فیڈبیک کیا ہے آپ کی پروڈکٹ یا سرویس کے بارے میں اور پھر آپ اس سارے کے سارے ڈیٹا کو لے کے فیوچر میں کمپنی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اب پروڈکٹ یا سرویس لیٹڈ یہ ڈیسیجنز لینے ہیں یہ ہوتا ہے لسننگ کا سب سے بڑا فائدہ اور ان کے اندر دوستو جو سب سے بڑا ایم ہے کمپنی کے لیے وہ ہے انریچنگ انریچنگ سے کیا مراد ہے ہر کسٹومرز یا ہر فالور کی ایک سپیسیفک پرابلمز ہوتی ہیں آپ کمیونٹی کو یوز کر کے اس کسٹومر کی پرابلم کو جان سکتے ہیں اور پھر کسٹومر کو انریچ کر سکتے ہیں ویلیو دے کے یعنی کہ پروڈکٹ اور سرویسز دے کے یا اس کسٹومر کو ہیلو بول کے اور کسٹومر کی ایک ویلیو کریئٹ ہوگی جس سے برینڈ کا ایک اپنا نام بھی بڑھے گا دوستو اسے اگر ہم آگے چلیں تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھا کمیونٹی مینجر بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور یہ آپ نے بڑے گوھر سے سننا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے جو میری سب سے فیوریٹ ہے وہ ہے پرورٹائز ایکٹیف ٹائم اب اگر آپ ایک کپڑا بیشنے والی یا ایک ٹی شٹ بیشنے والی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کمپنی کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے رات کو گیارہ سے لے کر صبح دو بچے تک تو آپ ایز ایڈیجٹل مارکٹی ہے کیا صبح نو سے پانچ اس کمپنی کے فیس بک کو منیج کر رہے ہوں گے یا رات کو گیارہ سے دو منیج کر رہے ہوں گے آپ کو ایکٹیف ٹائم دیکھنا ہے کسٹومر یا یوزر سب سے زیادہ ایکٹیف کس ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کو گیارہ سے دو ہو رہا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ گیارہ سے دو ایکٹیف رہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں اور کمپنی کا نام جو ہے کمپنی کا برینڈ جو ہے اس کو بہتر بنائیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے یہ ایک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے میں تو پرسنلی اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں آپ نے اکثر لوگوں کے فیس بک پیج پہ یہ کمپنی اس کے فیس بک پیج پہ دیکھا ہوگا کہ اس کمپنی کا جو سب سے لائل کسٹومر ہے یعنی کہ سب سے چہیدہ کسٹومر ہے کہ جو اس کمپنی کے پیج کے اوپر پوسٹ بھی سب سے زیادہ کرتا ہے ہو سکتا ہے باتچیت بھی سب سے زیادہ کرتا ہو اور فیڈبیک بھی سب سے اچھا دیتا ہو کمپنی اکثر مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد یا پندرانہ دنوں کے بعد اس بیسٹ یوزر کا نام اوارڈ کے طور کے اوپر اپنی پیج کے اوپر شیئر کرتی ہے اور جب وہ شیئر کرتی ہے تو اس سے جو باقی یوزرز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک سنس آف ریسپونسیبیلیٹی بھی آتی ہے اور اچیفمنٹ بھی آتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی نام اس ویب سائٹ کے اوپر یا فیس بک پیج کے اوپر آئیں اس سے آگے دوستو اگر ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لرنٹو سی سوری کا ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی آ لکھاوا ہے تو یہ ایک گوڑ کمیونٹی مینجر کے لیے بڑا ضروری ہے آپ جب کسٹومر سے بات کریں تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے ناراض ہوں گے تو سوری کہنا سیکھ لیجئے کیونکہ آپ تو اس کمپنی کے ریپریزنٹیٹر ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کمپنی کینیڈا کی ہے لیکن آپ کو سوری کہنا پڑے گا اور ان کسٹومر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی پڑے گی دوستو اسے اگر ہم آگے چلیں تو آپ اگر میرے پیچھے دیکھیں تو میں نے لکھا ہے یہ ایف ای کیوز بڑا انٹرسٹنگ سا اور عجیب سا لفظ ہے ایف ای کیوز سے مراد ہے فریقونٹلی آسک قویسٹنز کچھ ایسے قویسٹنز ہیں جو آپ اپنے ایکسپیرینس میں دیکھیں گے کہ کسٹومر یا یوزرز آپ کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر بے تہاشا پوچھتے ہیں ان کے ایک لسٹ بنا لیجیے اور ان کے آنسرز ریڈی رکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کسی نے آپ سے وہ سوال پوچھا تو آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں وہ آنسر اور کوپی پیسٹ کر کے بھیج سکتے ہیں آنسر آگے اس پرٹیکلر یوزر کو اور اسے آگے دوستو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آتا ہے پروڈک نالج کا کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی کی پروڈک نالج کیا ہے نالج کے اندر آپ کی گریپ پروپر ہونی چاہیے آپ کو پتا ہو کمپنی کے اوورال پروسس کیسے ہیں کمپنی اپنے کسٹرومر کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے کیونکہ آپ کمپنی کے ریپرزنٹیٹر ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ای میل کو یوز نہ کریں میری آپ کو سجیشن ہوگی کہ جب آپ ای میل یوز کرتے ہیں تو کسٹرومر کے ساتھ ایک پرسنل بانڈنگ کریئٹ ہوتی ہے جب کسٹرومر کے ساتھ ایک پرسنل بانڈنگ کریئٹ ہوتی ہے تو کسٹرومر بڑا کھل کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور آپ کی سپورٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی بھی کرے گا اور آپ کے برینڈ کی بھی کرے گا اور لاسٹ کے اندر دوستو ہمارے پاس پوائنٹ ہے allow cross talk کا یہ ایک بڑا important tool ہے آپ ایسا content share کریں اور ایسا environment create کریں اپنے facebook page کے اوپر یا کمپنی کے facebook page کے اوپر کہ جو کسٹرومرز ہیں یا یوزرز جو ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ talk کر سکیں اور openly talk کر سکیں جب وہ talk کریں گے تو کیا ہوگا جب وہ talk کریں گے تو آپ کے پاس listening skills موجود ہیں جس کے درہو آپ data collect کر سکتے ہیں اور کمپنی کو بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں discussion ہو رہی تھی اور یہ ان لوگوں کے viewpoints ہیں اس particular point کے بارے میں موسیقی